اسلام علیکم اگر آپ یونیورسٹی آف گیمبرج میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں انڈر گریڈیویٹ پوسٹ گریڈیویٹ یا پی ایچ لیول پہ تو آپ نے اس میں کس طرح اپلائی کرنا ہے آپ کس طرح سکالرشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یا کس طرح آپ اپنی بیس پہ بھی ان کے پرائیویٹ بیس پہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں فارڈ گنٹریز میں تو آپ وہ کس طرح پڑھیں گے تو ان کی فیس بغیرہ بھی میں اس ویڈیو میں تمام طرح ڈیٹیل فارسٹ آف آل آپ نے یہاں پہ یونیورسٹی آف گروڈییس کو اپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ ایک اپلائنگ کامیل جاتے finns آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے اپلائنگ یہاں پہ آسمان gettin� کی اپلائنگ کو اللہ ہوئیٹ میں پھر کرنا ہے جیسے آپ کو کس طرح دوسرے کو بہت کرنا سکتا ہے جیسے اسی واپر اپن جتے ہیں ہی ٹھیک ہے جی تو اس کے online application submit کا طریقہ بھی completely online ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو requirements ہے before you apply after reply آپ نے کہا کہ application submit کرنے سے پہلے یہاں پھلی cover before you apply تو apply کرنے سے پہلے آپ نے اپنا subject پہلے choose کر لینا ہے کہ آپ کی subject میں apply پڑھنا چاہتے ہیں جس کا minimum subject ہوں گے تین ٹھیک ہے اگر آپ کو اس subject لائک کرتے ہیں تو وہ بتانے اگر آپ کوئی subject نہیں لائک کرتے اس کے بارے میں آپ شورڈ نہیں ہے تو آپ اس میں سے یہ تمام تر subject دیئے ہوئے نیچے یہ دس بارہ subject ہیں جن میں سے ایک subject آپ کو چننا ہوگا جس سبجیکٹ میں آپ کو وہ study کروائی جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اس میں application submit کرنے سے پہلے جو کہ آپ کو تمام تر یہ چیزیں پہلے سے prepare کر لینا ہے اپنا پروگرام چوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جاتا ہے اپل آفر ڈی اپلائی اگر آپ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو جس کالج میں آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کالج کی تمام تر requirements instruction and guidelines آپ نے ریڈوڈ کر لینی ہے اور جس type of form وہ چاہتے ہیں کہ یہ application ہے آپ اس کو اسی فارمین میں submit کریں آپ نے اسی فارمین میں submit کرنا ہوگا ان کی اسی requirements کی مطابق آپ نے تمام تر جو uploading documents ہوتے ہیں اگر پی ڈی ایف میں ہے جے پی ڈی اے ایم ایس میں ہے تو آپ نے اسی ٹائپ سے میں تمام تر documents upload کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی assistance کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں please use a separate cover sheet for a piece of work کہ یہاں پہ آپ کو ایک فارم ایٹ آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی cover sheet for submit work آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے last name لکھنا ہے اپنا proposed course at college لکھنا ہے school آپ نے لکھنا ہے examination subject جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ نے سبجیکٹ میں پرائی کرنا ہے وہ لکھنا ہے title of the return work بتانا ہے جو آپ نے title of return work ہوگا وہ بتانا ہے بعض the return classroom ایسے تھا home work تھا سینمیٹ تھا یہ تمام تو project آپ کو لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد جاتے اگر کوئی آپ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی مدد کر لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو mention کر دینا ہے اور اس کے علاوہ how long to mean کے جو آپ نے work کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی second november 2013 کو the work should be submitted by no later than 2 november 2013 کو آپ نے یہ work submit کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کسی میں بھی آپ اپنا work submit کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو لازمی نہیں ہے کوئی بھی جیسے کہ research topic ہوتا ہے اس کا بھی ایک topic آپ کو provide کیا جائے گا throw email جو کہ آپ کو یہ fill up کرنا ہے اور وہ forum آپ نے MS word میں یا PDF form جو یہ جس فار میڈ میں کہہ رہے ہیں اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا اور بھی detail بتاتا ہے چلوں آپ نے back پہ آ جانے جیسے آپ back پہ آ جائیں گے تو آپ اپلائنگ پہ کلک کر لینا ہے اپلائنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے finance آپ نے finance پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو tuition fees living cost financial support international student finance music وارڈ یہ تمام چیزیں آپ کو provide کی جائیں گی اگر آپ کو student private base پہ apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتا ہے کہ اس کو scholarship بھی received ہو ٹھیک ہے جی تو اس کو scholarship حاصل کرنے کے لیے ایک application form submit کرنا بڑھتا ہے submit کرنے کے بعد جو ان کی scholarship amount ہوتی ہے ان کے country base پہ ہوتی ہے اور academy achievements پہ مبنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تمام طرح چیزیں اگر وہ scholarship again apply کرنا چاہے گا تو جو fully for net کے لیے apply کرے گا ان کی tuition fees living cost financial support international students finance music وارڈ یہ تمام طرح ان کو free میں provide کیا جائیں گے اس کے بعد جاتا ہے application آپ نے application کس طرح submit کرنے ہیں تو آپ نے یہاں پہ apply یہاں پہ آ جانا ٹھیک ہے جی تھوڑا سی اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں financial support پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں جی financial support کی 3 categories ہیں Cambridge financial support government financial support contribution from your family outer scholarship ہے 4 types of scholarship ہیں ٹھیک ہے جی جو آپ کو avail کیا جاتا سکتے ہیں اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں back کرنے کے بعد how do i apply میں نے find out more پہ click کر دیا more پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی یہ before you apply ٹھیک ہے جی آپ نے first of all کیا کرنے یہاں پہ آ جاتا ہے تو جیسے آپ اس پہ کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو application deadline مل جاتی ہے جو کہ سولہ اکتوبر ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ان کے پروگرامز ہیں ٹھیک ہے جی سولہ اکتوبر تھا کہ یہ سبجیکٹ سے ہیں یہ تمام طرح اور اس کے علاوہ application deadline for mature and affiliate application کے لیے وہ بھی سولہ اکتوبر چھے پی ایم تک ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ applying for 2024 entry in the march application ان کی فاسٹ مارچ دوزر میں ان کے دو سیشن چالا رہے ہیں جس سیشن میں آپ application submit کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں admission assessments ہیں وہ تو وہاں تو ڈیٹیلی یہاں پہ بتائی گئی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پہ آپ نے apply کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں جی how to apply پہ کلک کرلے نا ٹھیک ہے جی apply پہ جیسے پہ کلک کرتے ہیں جیسے کہ فرسٹ من میں نے آپ کو ہوتا جاتا ہے سولہ اکتوبر ہے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ucas hub یہ اس چیز کو آپ یاد کرنا یہ ہے جس کو میں نے ابھی mention کر دیا گرین مارکس میں آپ کو تھوڑا سا میں اور بھی highlight کر کے سمجھا دوں یہ link اس جگہ پہ یہ link ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جیسے آپ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں کلک کرنے لگا ہوں تو یہاں پہ اس کی ucas website اوپن ہو جائے گی دیکھیں جی اب میرے پاس یہاں پہ sign in کا بھی option ہے پڑا ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا ہے میرا اگر یہاں پہ highlight account بنا ہوا گا تو میں اس کو login کر دوں گا otherwise میں یہاں پہ register پہ کلک کروں گا تو جیسے register پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں نے email پٹ کرنا ہے یہاں پہ نیچے first name یہاں پہ last name یہاں پہ اپنی مرضی کو کوئی بھی password لگا گیا یہاں پہ check mark کر کے register کر دوں گا register کرنے کے بعد اس کے application submit جو فارم ہوگا وہ submit کر دوں گا submit کرنے کے بعد یہاں سے جب application آپ کے submit ہو جائے گی نا وہ آپ کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر email پہ ایک link پروائیڈ کریں گے جو کہ ایک main university of Cambridge کا link ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے تو آپ نے apply کر the ucos website پہ اب آپ نے second apply کرنی ہے تو Cambridge university کی main website پہ وہاں پہ آپ کو یہ application submit کرنے کے اٹھالیس گھنٹے کے بعد ایک link دیا جاتے ہے وہاں link کو آپ نے open کر کے اپنی application جو step by step آپ نے fill up کرنی ہوتی ہے تو ویسے آپ نے application submit submit کرنی ہے یہاں پہ account create کرنے کے بعد چھو اٹھالیس گھنٹے آپ نے wait کر لینا ہے آپ کو link جب آج ہے آپ نے again application submit کر دینی ہے تو یہ اس میں application submit کرنے کا طریقہ اگر آپ نے apply کرنی ہے کسی بھی پروگرام میں تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں